چاندی کے برطن میں کھانے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوتے ہیں تو دیکھئے پرانی زمانے میں جو راجہ مہراجہ یا ہمارے جو بجرگ تھے وہ چاندی کے برطن میں کھانے یا پروشنے کے بارے میں کہا کرتے تھے تو یہاں پہ آج کل جو ہے اسٹیل کا پریوگ زیادہ بڑھ گیا ہے لیکن چاندی کے برطنوں کا پریوگ کرنے سے صحت کے لئے بہت اچھا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلے کے پتے پر بھوجن کرو چاہے چاندی کے برطن میں دونوں کا جو فرق ہوگا جو انہوں کا جو اثر ہوگا وہ ایک سمانی ہے دونوں ہی صورت میں دونوں ہی استطیقوں میں آپ کی سریر کو عوصدی اگون اور فائدے ملتے ہیں اس کے علاوہ گھر کے جو بڑے بزرگ تھے ہمیشہ جو مہمان آتے تھے ان کو کھانا کھلانے کے لئے چاندی کے برطنوں کا ہی کام میں لیتے تھے اس کے علاوہ چاندی سریر کے تاپمان کو تھنڈا بنائے رکھتی ہے تو چاندی کے جو برطن ہیں ان کا پریوگ کرنے بہت ہی گنکاری ہوتا ہے ہمارے لئے اس لئے کٹوری چمچ گلاس اور تھالی تک چاندی کی پریوگ کی جاتے ہیں کئی بار اس کا مکھے کاعنی ہے کہ یہ برطن بیکٹیریا فری ہوتے ہیں ان برطنوں کو گرم پانی میں اوبالنے کی جرورت نہیں ہوتی انہیں سادے پانی سے آپ صاف کریں تو بہت اچھا رہتا ہے اور سٹیل کے برطنوں میں سوستہ کا تھوڑا سا آپ کو خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ میٹل کے برطنوں میں گرم بوجن کرنے سے میٹل آپ کے بوجن میں مل کر شریر میں چلا جاتا ہے جو سواستے کے لئے نقصان دائک ہوتا ہے چاندی کے برطنوں کے جو انٹی بیکٹیریل گن ہیں وہ جب آپ کی شریر میں جائیں گے تو آپ کی روگ پرتیرودک چھمتا کو یہ بڑھا دیں گے اس کے علاوہ یہ پانی کو فریس رکھتا ہے یہ برطن کیا ہوتے ہیں پراکرتک روپ سے گیر وشاکت ہوتے ہیں جس سے بیکٹیریل دور ہوتا ہے پانی اور انہیں لکویڈ کو ان برطنوں میں رکھنے سے ان میں جو تازگی ہے جل کی وہ برقرار رہتی ہے اس کے علاوہ یہ ہماری بوڈی کو کول رکھتے ہیں چاندی کے ایک وشیشتہ یہ ہے کہ یہ آپ کی شریر کو تھنڈا رکھتی ہے اس سے شریر کا تاپمان سامانے رہتا ہے اور اسی وجہ سے پیروں میں چاندی کی پائل پہنی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو چاندی کی برطنوں میں کھانا کھانے کی فائدوں کی باری میں بتایا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارا چینل جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیوات موسیقی